ناظرین اگرامی قوم کو نوید ہو کہ گزشتہ دن راولپنڈی کی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر علی گوندل نے ایک جنسی درندے اور ڈارک ویب کے سرغنہ سحیل آیاز کو تین بار سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا ہے جس سے کئی مظلوم خاندانوں کے دلوں کو کل بھی تسکین حاصل ہوئی سحیل آیاز کو دوہزار سترہ میں بیریہ ٹاؤن فیز آٹ سے ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن بہت کم لوگ اس صفاق درندے اور انتہائی تعلیم یافتہ جنسی قاتل کی گناہ آلود زندگی سے واقف ہے جس نے دوران تفتیش تیس معصوم پھولوں کے ساتھ زیادتی کے اعتراف کے علاوہ یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ اسے اس سے قبل نہ صرف برطانیہ میں بھی اس جرم میں چار سال کی سزا کاٹنی پڑی تھی بلکہ اٹلی نے بھی اسے ایک جنسی جنونی ثابت ہونے پر اپنے ملک سے نکال باہر کیا تھا ناظرین گرامی میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی جس نے اپنی آج کی ویڈیو میں اس قابل نفرت کردار کی حیات بیوکار کے ان گوشوں اور عبرت انگیز انجام کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے جس سے عام لوگ نہ واقف ہے تاکہ خبر ہو کہ آگ کاشت کرنے والے ایک دن خود بھی اسی کے شولوں کا رسط ضرور بنتے ہیں معزز خواتین و حضرات کسی مرد داناہ نے کہا تھا کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم آپ کو قابل اور ماہر تاجر تو دے سکتا ہے لیکن کبھی اچھے انسان نہیں بنا سکتا اور اس قول کی مجسم سچائی اس انتہائی عالی تعلیم یافتہ اور پست کردار کی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے آئی جب دوہزار سترہ میں رواد پولیس نے ایک شاندار کارنامہ انجام دیتے ہوئے اس انسان نماد درندے کو اس کی رہائشگاہ واقعہ بہریہ ٹاؤن فیز آرٹ سے گرفتار کیا جس کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان میں اب تک تیس معصوم بچوں کو نا صرف اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنا چکا ہے بلکہ ان کی ویڈیوز کو ڈارک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے ڈالروں کی صورت بھاری دولت بھی کما چکا ہے اور ناظرین گرامی یہ اس کا آخری جرم تھا کہ اس نے ایک کیوہ بیچنے والے معصوم بچے کو ورگلا کر پندرہ دن تک اپنے گھر رکھا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اس کی ویڈیوز مذکورہ ویب پر اپلوڈ کر دی جس کے بعد اس بچے نے فرار ہونے کے بعد واپس آ کر یہ سب کچھ اپنی والدہ کو بتایا اور پھر رواد پولیس نے کمال ہوشیاری سے اس کی گردندہ بوشت لی لیکن ہم اس بدبودار کردار کے قابل نفرت اور عبرت انگیز انجام سے قبل اس کے ماضی کی اس گندی زندگی کا آہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے اپنی اس گناہ آلود زندگی کا آگاز کب اور کہاں سے کیا اور اس سے قبل کتنی دفعہ یہ مختلف ممالک میں قانون کے شکنجوں میں آیا لیکن اس غیر انسانی کردار کو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ سزا نہ دے سکے جس کا کہی حق دار تھا معزز دوستو پیشے کے لحاظ سے یہ شخص ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہے جو کہ سی اے کرنے کے بعد برطانیہ چلا گیا اور وہاں پر اس نے سیو دا چلڈرن نامی ایک ایسے ادارے میں نوکری شروع کی جو کہ یتیم اور بے آسرہ بچوں کی کفالت اور پرورش کا فریضہ سر انجام دیتا تھا اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر معصوم بچوں تک اس کی رسائی آسانی سے ممکن تھی سو اس نے وہاں پر نہ صرف ان بے آسرہ پھولوں کی اسمت دری کو اپنا شار بنا لیا بلکہ اپنی خوئے شیطانی کو مزید تسکین دینے کے لیے اس نے ڈارک ویب سائٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اپنے اس ابلیسی کردار کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا بھی شروع کر دی لیکن ایک قانون پسند معاشرے میں اس کا یہ دھندہ زیادہ عرصہ نہ چل سکتا اور سال دوہزار آٹھ میں یہ سکارٹ لینڈ یارڈ کی تیز نظروں میں آ گیا اور گرفتاری کے بعد اس کو وہاں پر محض چار سال کی سزا ہوئی جو کہ اس کی شیطانی جبلت کو تبدیل کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہی اور رہائی کے بعد اس نے یہی کام زیادہ ہوشاری اور چلاکی سے کرنا شروع کر دی جبکہ اسی جرم میں اٹلی کی عدالت میں بھی اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا جس کے بعد یہ کہہ کر اسے وہاں سے ملک مدر کر دیا گیا کہ اٹلی کی حکومت ایسے بد کردار شخص کو یہاں رہنے کی اجازت دے کر اپنی سرزمین کو ناپاک نہیں کر سکتی لیکن مقام حیرت ہے کہ اس کے باوجود اس درندے کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ میں ایک عالی عوضے پر تائنات کر دیا گیا مگر بعد ازاں ترجمان وزیر عالی شوکت یوسف زی نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص حکومت پاکستان کا ملازم نہیں بلکہ ورلڈ بینک کا عوضے دار تھا اور وہیں سے اسے تنخواہ ملتی تھی لیکن ناظرین گرامی مقامیں افسوس ہیں کہ ہر ملک میں جرائم پیشہ افراد کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جس میں مجرم کے نام اور جرائم کی پوری فیرس موجود ہوتی ہے جہاں سے تصدیق کرنے کے بعد ہی کسی کو کوئی قانونی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف ایک کریکٹر سیٹیفکیٹ پر ہی اکتفاہ کر لیا جاتا ہے جو کہ محض چند روپے خرچ کر کے کسی بھی پولیس ٹیشن سے بنوایا جا سکتا ہے اور سحیل آیاز کو ملازمت دیتے وقت بھی یہی کچھ کیا گیا بلکہ مزید یہ کہ شوقت یوسف زئی کی اس وضاحت کے بعد خود ورلڈ بینک کے نمائندے عمر قریشی نے بھی اس جھوٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سحیل آیاز نامی اس شخص کا ورلڈ بینک سے کوئی تعلق نہیں بنتا بلکہ ہم یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ افراد جو کہ جنسی جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں اور جن کے نام اس مذکورہ ریکارڈ بک میں ترش ہوں ان کو نہ ہی تو کوئی سرکاری ملازمت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں تاریمی اداروں کے قریب رہائش رکھنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ خفیہ ادارے اگر چاہیں تو ان پر انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی پابندی آیت کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت پولیس کسی بھی وقت ان کے گھروں پر چھاپا مار سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک اسی سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک ان امور جہاں بانی میں بالک نہیں ہو سکا معزز ناظرین گرامی کھوجی کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق برطانیہ میں اس کی گرفتاری بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جس کے مطابق ناروے میں اسی جرم کی پاداش میں جب ایک پولیس آفیسر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو اس سے برامد ہونے والے مواد میں رومانیہ کے ان پندرہ بچوں کی تفصیلات بھی موجود تھی جو کہ اسے اسی سحیل آیاز نے بھیجی تھی جن میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح ان بچوں کو استعمال کرنا ہے اور ان کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب پر اپلوڈ کرنی ہے بس یہی وہ بنیاد تھی جس پر سکارٹ لینڈ نے اس بدبخت کی گردندہ بوس لی اور پھر جرم ثابت ہونے پر اسے چار سال کی سزا سنائی تحقیقات میں یہ ہوش ربا حقائق بھی سامنے آئے کہ اس گینگ کا نیٹورک جس کے ساتھ اس کا تعلق ثابت ہوا برطانیہ کے علاوہ میڈل ایسٹ، مشرقی یورپ، رومانیا، اٹلی اور دیگر کئی ممالک تک پھیلا ہوا تھا جہاں پر معصوم اور بے آسرہ بچے ان درندوں کی جنسی اور مالی حوث کا نشانہ بن رہے تھے جبکہ کھوجی کے مطابق یہ انکشافات بھی سامنے آئے کہ جس ویب سائٹ کے ساتھ سوہیل آیاز وابستہ تھا وہاں بچوں کی عمروں کی باقاعدہ درجہ بندی کی گئی تھی اور چھے ماہ سے دس سال تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادی کی ویڈیوز کے علیدہ علیدہ ریٹس مقرر تھے اس مقدمے کی تفتیش کے لیے اس بدنامے زمانہ کو اٹلی بھی بھیجا گیا جہاں اسے انیس ماہ تک رکھنے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا گیا اور ان تمام گناہوں کا اقرار اس نے پاکستان میں گرفتاری کے بعد باقاعدہ کیمرے کے سامنے بھی کیا جس کا ریکارڈ یوٹیوب پر موجود ہے ناجنگرامی جب اس کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایس پی رائے مزر نے بھی اس کے ان تمام جرائم کی تفصیلات بیان کی تھی اور کہا تھا کہ جب ہمیں اس کیوا فروش بچے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا علم ہوا تو ہم نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے اور پھر پندرہ دن کے بعد روات پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا لیکن اس موقع پر اس کا والد جو کہ دیکھنے میں انتہائی معزز اور دیندار آدمی نظر آتا ہے نے نہ صرف اس پر واویلہ کیا بلکہ ہمیں یہ دھمکیاں بھی دیں کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور پاکستان کے حساس اداروں میں اس کے کئی رشتہ دار عالی عودوں پر فائز ہیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ چونکہ ایک معمولی نویت کا واقعہ ہے سو مناسب خدمت کے عوض اسے یہی پر ختم کر دیا جائے لیکن ہم نے تمام تر دباؤ کے باوجود اس کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا دوستو رواد پولیس کے اس کارنامے کے باوجود یہ خدشہ رہا کہ ہمارا بیمار نظام کہیں اس کی سزا کے راستے میں رکاوت نہ بن جائے مگر مقام شکر ہے کہ ایک طویل سمات کے بعد گزشتے دنوں ایڈیجنل سیشن جنج جناب جہانگیر گوندل نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے معاشرے کے اس ناسور کو تین بار سزائے موت اور پانچ لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی ہیں اور چونکہ قانون کے مطابق یہ بدبخت ابھی اپیل کا حق رکھتا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری عالی عدالتیں بھی اس کی سزا کو بحال رکھتے ہوئے اس کو اس کے عبرت انگیز انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سرخیال رکھئے گا اللہ نگے پان